بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اساا آپ کیundertکتا ہے تموری جاز جاندہ ہمارے ہیں بنینج آج 6ansing جاردہ سال آئی لیکن مانے ہی کٹی نیو میں سیتوں کریں سیتوں کریں سیتوں کریں سیتوں کریں سیسا کریں سیتوں کریں مانک موظمت میبیتے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں سیتے ہیں کیسے پر بھی مارکس کتنے ہوتے ہیں مارکس کی ڈیوین کتنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سلیبس کو ڈسکرس کرتے ہیں اور سلیبس کو میں کارڈنگ دودہ پیپر ڈسکرس کروں گا یہ سب سے پہلے پیپر میں آتا ہے وہ questions and answers کا ہوتا ہے آپ کو آٹھ questions دیئے جاتے ہیں پانچ آپ نے attempt کرنے ہوتے ہیں تو یہ questions آپ کو exercise میں سے بھی آ سکتے ہیں اور لیسنز میں جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو paragraph کے end پہ بھی questions دیئے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا question ہوتا ہے آپ کا translation from english tools آپ کو paragraph دیئے جاتے ہیں نائک میں آپ کو تین paragraph دیئے جاتے ہیں دو کی آپ اپنے translation کرنی ہوتی ہے یہ آپ کے لیسنز میں سے آتے ہیں جو آپ لیسنز پڑھتے ہیں وہ آپ نے اس کی میں سے paragraph آتے ہیں اس کو translate کرنا ہوتا ہے اس کے بعد question آتا ہے summary and explanation of stanza آپ کی پوری بک میں دو پویمز شامل ہیں ٹھیک ہے پیپر میں اس میں سے question آتا ہے کون دونوں پویمز میں سے کسی ایک summary آ جاتی ہے اور ساتھ explanation of stanza ہوتا ہے اس میں سے آپ کے پاس choice ہوتی ہے کہ آپ چاہے تو summary attempt کریں اور چاہے تو stanza کے explanation جائے وہ attempt کریں اس کے بعد آپ کو sentences آپ کے شامل ہیں جو آپ کی books کی exercises میں دیئے ہوئیں ٹھیک ہے بھی یہ آپ کو paper میں آتے ہیں idioms یا words جو ہیں دونوں شامل ہیں آپ کے لیکن یہ exercise میں سے بھی آتے ہیں وہ out of syllabus نہیں دے سکتا اس کے بعد آپ کے syllabus میں شامل ہیں جی letters ہیں stories ہیں اور dialogue writing ہیں paper میں اس میں سے question آتا ہے آپ کے بعد تینوں میں choice ہوتی ہے جو آپ کو سب سے best prepare وہ آپ attempt کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے syllabus میں شامل ہے جی comprehension آپ کی grammar and composition کی book ہے جس میں آپ کو i think مجھے confirm نہیں ہے 25 paragraphs دیئے کے ٹھیک ہے اس میں سے پھر آپ نے ایک paragraph آتا ہے آپ کو اس پر سے end میں questions دیئے کیوں ہوتے ہیں جس کا آپ نے answer کرنا ہوتا ہے اس کے بعد question آتا ہے translation from ordu to english ordu کے sentences دیئے ہوتے ہیں آپ نے انہیں English میں translate کرنا ہوتا ہے عام wording میں آپ اسے tenses بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے tenses والا concept آپ کو clear ہوگا تو آپ یہ questions attempt کر سکیں گے next آپ کا last portion چامل ہے آپ کے syllabus میں active voice and passive voice یہ بھی grammar and composition سے related ہے اس میں آپ نے active voice and passive voice کے concept جو ہے وہ clear کرنا ہوتا ہے یہ تو تھا یہ آپ کا syllabus اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے paper کے حوالے سے کہ آپ کا paper total کتنے marks کا ہوتا ہے questions کیسے 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 آتے ہیں یہ آپ کا paper آپ کے سامنے ہے آپ کا paper دو portions پر مجتمیز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے subjective اور دوسرا ہوتا ہے objective آپ subjective جو ہے وہ 56 marks کا ہوتا ہے objective 19 marks یعنی یہ total ہوتا 75 marks کا paper ہوتا ہے سب سے پہلا question subjective میں جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے write the answers of any 5 of the following two marks ٹھیک ہے اب یہ 10 marks ایک question ہوتا ہے 5 کے کرنے ہیں اس کا مطلب ہے each question carries two marks ہر question کے دو marks ہیں آپ کو 8 questions دیا گئیں آپ نے یہ دیکھیں 8 questions آپ کے سامنے آپ نے 5 questions attempt کرنے ہوتا ہے subjective میں آپ کا دوسرا question ہوتا ہے translate یعنی 2 of the following paragraphs into Urdu اس کے marks 4 plus 4 اس کا مطلب ہے کہ each paragraph carries 4 marks total 8 marks ہیں آپ کو یہ دیکھیں 3 paragraphs a b and c آپ نے یہ کوئی دو جو ہیں translate اس میں next اور میں option دیا ہوا ہے یہ صرف foreign ایسے students کے لیے جن کا میڈیم teaching انگلیش ہوتا ہے وہ اس paragraph جو ہے انگلیش سمپل انگلیش لیکن عمومن جو students 95% translate next paragraph sorry next question write down the summary یہ آپ کا 5 marks آپ کے پوری بکس میں 2 poems دی گئی ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک summary یہ جاتی ہے اس question آپ کے پاس choice ہوتی ہے دیکھیں اور اور کے ساتھ دوسرا stanza دیا گیا ہے ان دونوں میں سے stanza یا summary میں سے آپ کو یہ ایک چیز attempt کرتے ہیں اس سے زیادہ بن جاتے ہیں پوائم کے وہ تھوڑا سا next question use any 5 of the following words phrases idioms in your sentences یہ 5 marks آپ کو دیکھیں 8 words دیئے گئے ہیں آپ نے 5 sentences بنانے یہ idioms بھی ہو سکتے ہیں اور words اور phrases تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی بکس میں exercises میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ نے prepare کرنے ہوتے ہیں next write a letter write a story and write a dialogue یہ 8 marks کے ان تینوں میں سے چوائس ہے اگر آپ کو letter best آتا ہے letter attempt کریں story attempt کریں dialogue اگر آپ کو grip اچھی ہے dialogue پہ ویسے زیادہ student preference letter کو کرتے ہیں story dialogue کم students next next read the following passage carefully and answer the questions given at the end یہ 10 marks question comprehension اس پہ دیکھیں آپ کا یہ دیا گیا ہے paragraph and 5 questions دیئے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہر question کے 2 marks اس کے علاوہ یہ paragraph آپ کے book میں سے دیئے گئے ہیں کہیں سے بھی وہ نہیں دے سکتا out of syllables نہیں دے سکتا اسی میں سے آتے ہیں زیادہ تک کہ questions answers story وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں سے answers اسی لیے سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں next question translate any five of the following sentences into English وہی tenses concept ہے یہ آپ کو پہچاند پتا ہونے چاہیئے بنانے کا method پتا ہونا تھی آپ کو ٹوٹل آٹھ سینٹنسز دیئے گئے ہیں آپ نے پانچ جویں اس میں سے attempt کرنے ہیں اس میں choice ہوتی ہے جی جن کا medium of english sorry medium of teaching english ہوتا ہے اور وہ foreign candidates ہوتے ہیں وہ اردو کی بجائے کوئی ناپن کو topic دے دیا جاتا ہے اس پر 10 sentences لکھتے ہیں question number nine and last question change the voice of the following اس question کو ذرا گور سے دیکھیں change the voice یہ نہیں لکھا ہوا فالنگ into passive voice اس کا مطلب ہے اگر آپ کو sentence active voice میں دیا ہوا ہے آپ نے اسے passive میں convert کرنا ہے اور اگر passive voice میں دیا ہوا تو active voice میں convert کرنا ہے اس میں آپ کو 5 sentences دیئے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی choice نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انڈے ہیں ٹھیک ہے آپ نے 5 کے 5 attempt کرنے ہو یہ تو تھا آپ کا subjective portion اب آتے ہیں آپ کے objective portion کی طرف یہ دیکھیں objective portion آپ کا total marks 19 ہوتے ہیں اس کے 56 اس کے 19 total 75 marks اور اس کے time جو ہوتے 20 minutes دیا جاتا ہے پہلا question ہے choose the correct form آپ کو سنٹینسز دیئے جاتے ہیں اس میں سے ایک فارم لگتی ہے بلینک چھوڑ دی جاتی ہے آپ اس میں سے جو موز سوٹیبل فارم ہوتی ہے وہ آپ اس میں کھوڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کے تنسز پر کنسپ کلیر ہو تو question easily attempt ہو جاتے ہیں second question choose the words with correct spellings یعنی آپ کو چار spellings دیئے گئے اس میں سے ایک سپیلنگ جو ہے وہ سے ہی ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور یہ چار marks کا ہوتا ہے 6 7 8 9 چار اس میں دی جاتے ہیں چار marks کا ہوتا ہے next choose the correct meaning of underlined words اب اس میں دیکھیں یہ words کو underlined کیا گیا ہے اس میں آپ کو دو طرح سے question آ سکتے ہیں آپ سے same meaning بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو mention کریں گے کہ meaning same meaning بتائیں یا synonym بتائیں یا intoning بتائیں یا نیچے sentence میں کئی دفعہ mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے sentence کو ذرا concentrate کرنا ہے وہ سے پڑھنا ہے اس کو کہ آپ سے synonym پوچھا گیا یا intonym پوچھا گیا یہ sentences بھی آپ کی books کی exercise میں موجود ہیں میں ہی سے آتے ہیں next ہے جی آپ کا choose the correct option according to grammar grammar portion میں اس میں آپ کو word دے دیا جاتا ہے اس کے لئے جو answers ہوتے ہیں سامنے آپ کو chart دے دیا جاتے ہیں اس میں آپ سے کئی دفعہ noun کی types pronoun کی types یا pronunciation آپ سے پوچھ دی جاتی ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے کریکٹ اپشن جائے select کرنا ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کی books exercises میں دیا گیا وہ وہیں سے آپ کو آتا ہے وہیں سے آپ prepare کرتے ہیں یہ تو آپ کا ہو گیا objective plus subjective آپ کا 75 marks آپ کو complete ہو گئے اب جہاں تک marks کی بات ہے کہ آپ اس میں کتنے marks سکیور کر سکتے ہیں تو 9 میں آپ maximum marks سکیور کر سکتے ہیں 73 74 75 بھی آتے ہیں 74 سکیور کیا جا سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ questions ایسے ہیں جس میں exact آپ کے marks سکتے ہیں جیسے اس کے 19 ہے تو اس میں سے 19 آپ آپ out of 19 لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے questions answers اس میں full marks translation اس میں full marks ہیں translation اردو سے انگری sentences active passive voice یہ ایسے questions ہیں جن میں آپ کے full marks آ سکتے ہیں تو 10 کی نسبت 9 میں زیادہ marks لینا جو ہے وہ easy ہوتا ہے اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ 9 کو کتنا بہتر طریقے سپیپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر کسی کا 9 میں 6 marks لے جاتا ہے 10 میں تھوڑا بہتا اس کی marks میں کمی آجا تو یہاں سے وہ پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 9 کلاس کا جو فرس شپٹر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے اس کی translation کا سٹارٹ لیں گے جیسے جیسے آپ کا سلیبس موف فارورڈ کرتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی جو understanding capability اس میں بھی improvement آتی جائے گی ٹھیک ہے جی تو اب اس ویڈیو کو currently like بھی کر دیا کریں اور share بھی کر دیا کریں thank you جی اللہ حافظ